السلام علیکم آج کے لئے خبر بری تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ اسٹیٹ بینگ اور پاکستان نے نئی نوٹوں کو جاری کرنے کا فصلہ کر دیا ہے نئی نوٹوں کی ریزائن بھی جاری کر دی گئے یہ ایک اہم خبر اسٹیٹ بینگ نے نوٹوں کو جاری کرنے کا فصلہ کیا ہے بظایر یہ خبر ہے لیکن اس کا ملکی منشیت ہے بہت غیرے اثرات ہو سکتے ہیں لہذا اس خبر کو عام کرنے سے پر اس کی تجدیگ ضروری ہے یہ کوشش ہے شایان ٹی وی کی شایان ٹی وی کی چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آٹم کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ یہ قائم رہے مہربانی جن نوٹوں کو تربیل کرنے کی بات کی جاری میں پچاس سو پانچ سو آریک ہزار کے جدید نوٹس ہیں جو پلاسٹک کے لائے جائیں گے اس خبر کے حقیقت کیا ہے اس کو ہم اینڈ میں آپ کو بتائیں گے ویڈ پروپ اور اس کے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ بھی بتائیں گے آپ کو تو باہل یہ ہے کہ اس کے اس سلسل میں ہم مکمل تجدیگ کا مکمل لیسر کے ساتھ آئے ہیں آگے آپ سے بات کرتے ہیں آئیے پاکستان میں کرنسی نوٹوں کی جات سازی کے روکنے کے لئے پلاسٹک کرنسی لانے کا منصوبہ کی بات تو کافی دن سے کی جاری ہے اور ایک اچھی بات ہے کہ اگر ایسے نوٹ لائے جائیں جن سے جاری نوٹوں کی روکا جا سکتے ہیں جاری نوٹوں کے گردش کو مکمل خطن کیا سکتے ہیں یہ اچھی خبر ہوگی پلاسٹک کے نوٹوں کو لانے کے لئے کے تدابیز ہیں جن میں کام بھی کیا جا رہا ہے تو کچھ تھوڑے سے کام ہوئے ہیں لیکن ابھی تک مکمل طور پر اس پر کوئی ہتمی فیصلہ نہیں ہوا لوگوں نے کام کیا ہے لوگوں نے ڈیزائن بنایا ہیں لوگوں نے کافی کام کیا ہے لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ ابھی سامنے نہیں آیا ہم دیکھتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جاننے کے لئے آگے پھر چلتے ہیں یہ خبر ایک مقامی ٹی وی چینل نے نشر کی نشر کیا لیکن اس کے بعد یہ مقرب سوشل میڈیا پر مقرب سوشل نیٹ ورک پر ایک خبر کردش کرتی رہی ہے لوگ اس کو ایک در سکسا شیئر کرتے رہے ڈیزائن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پشاور مینسٹری نے ڈیزائن کیا ہے اور نام لے آ رہا ہے سلیم مانڈیوالا کا ایک پانچ سو کے نوٹ ہے اس کا فرنٹ ہے اب دیکھیں اس نے بادشاہی مہدد وارد طور پر نظر آ رہا ہے تمام سکرورٹی جو ہیں نشانہ دھتے ہیں وہ بھی قیدام کی جو لائٹ تصویر ہلکی تصویر ہوتی وہ بھی نظر آ رہی ہے اور فرنٹ پر بھی تصویر ہے پیچھو ان کے سر کے اوپر آپ دیکھیں سکرورٹی کرتے ہیں اور بھی نشان موجود ہے تو یہ نوٹ تو پہ کافی اس میں سکرورٹی کا خیال لکھا گیا ہے اس ڈیزائن میں اس اس طرح اس کا بیک ہے دیکھیں اس میں بھی بادشاہی مہدد ہے اور اس میں دیکھیں سکرورٹی نشانات موجود ہیں تو قیدام کی تصویر بھی چھوٹی تصویریں پہ نظر آ رہی ہے اور دوسرے سائٹ پہ جو ہیں سکرورٹی کے دو نشان نظر آ رہتے ہیں تو یہ نوٹ تو یہ ڈیزائن تو ہے بہتر ہے اس سے مہدد کو بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی بھی کافی بہتر ہے پانسو کی نوٹ کو تو رنگ بہت اچھا تھا لیکن سو والے نوٹ کے رنگ بہت اچھا ہے پیچھے جو ہے اسلامی کالوج بھی ہے اور قیدام کی رسویر بھی ہے سکرورٹی نشانات موجود ہیں بہت آلہ بہت اچھا ڈیزائن ہے یہ اب یہ سو کے نوٹ کے یہ بیک سائیڈ ہے اس میں واضح طور پہ یہ اسلامی کالوج نظر آ رہا ہے چھوٹی نشان بھی موجود ہیں اور خوبصورت دیدہ زیب ہے نائے تھی خوبصورت ڈیزائن پچاس کا نوٹ قیدام کی تصویر یہ شاہ فیصل مسجد سکرورٹی نشانات بہترین خوف رنگوں کا بہترین انتظار رنگوں کا بہترین استعمال شاہ فیصل مسجد اسلام آباد سکرورٹی نشانات خوف رنگوں کا بہترین انتظار بہترین استعمال بہت دیدہ زیب ہزار کا نوٹ زیارت کی ریزیڈنسی کالوجین کے تصویر سکرورٹی نشانات بہترین انتظار رنگوں کا بہت عالی استعمال بہت خوبصورت ڈیزائن ہزار کا نوٹ ہزار کے نوٹ کا بیک سائیڈ زیارت کی ریزیڈنسی کالوجین کی چھوٹی تصویر سکرورٹی کے نشانات بہت عالی بہت اچھا بہت خوبصورت کلر میں بہت دیدہ زیب منظر بہت اچھا کرنسی نوٹوں کا بہت خوبصورت ڈیزائن ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسٹرینٹ بینک اور پاکستان نے کرنسی نوٹ کے حوالے سے خبروں کی سخت تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اسٹرینٹ بینک کے پاس اسٹرینٹ کا کوئی پلان نہیں ہے ہمارے ریسرچ کے مطابق یہ پشار کے ایک انویسٹی کے کچھ سٹرینٹ نے کچھ نوٹ ڈیزائن کے پلاسٹک بنانے کی صلاحیت مزید ہے تو جرح نم ہوتے مٹی بریزر خیزے ساکی یہاں تو بہت خوبصورت بہت عالی ٹیلنٹ موجود ہے پاکستان میں تو یہ ایک کوشش ہے ایک انویسٹی کے کچھ سٹرینٹ نے اپنے پروجیکٹ کے طور پر اس نوٹ ڈیزائن کیا ہے نوٹوں کو اور اس سے زیادہ اس کی کوئی خبر نہیں ہے پتہ نہیں اس خبر کو مہانڈی والے کے حوالے سے کیوں بیان کیا کیا اور مہانڈی والے نے بھی تک کسی تردید کیوں نہیں کی اور بہال اسٹرینٹ بینک نے اس کی تردید کر دی ہے ارے فیلحال ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہو سکتا ہے فیچر میں ہو جائے دیکھیں کچھ بھی نہیں کہا سکتا کل کیا ہوگا لیکن فیلحال کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے اسٹرینٹ بینک نے سٹرینٹ کو اس کی بڑی واضح تردید کر دی ہے پچھلے سٹرینٹ یعنی چھے تاریک ہو چھے نومبر کو اس کی تردید کر دی ہے اس کی کوئی خبر اسٹرینٹ بینک کے پاس نہیں ہے اس کی کوئی پلان اسٹرینٹ بینک کے پاس موجود نہیں ہے اور اس خبر کو تھوڑا صحیح یہ تھا کہ سوشل میڈیا والے کچھ یوٹیوب کے دوست تھا اور ٹیوی چینل والوں کو پہلے چاہیے تھا کہ یہ بہت اہم خبر ہے اس کی صحیح خبر معلوم کر لیتے ہیں یہ صرف ایک کچھ طلبہ کی کاوش تھی کچھ طلبہ کا پروجیکٹ ہے اس کو ایک اسٹرینٹ بینک کے حوالے سے منسلک کرنا میرا خیال ہے بہت غیر مناسب اقدام تھا اللہوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے چاہیے چینل بنانے سے نہیں ہوتا اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے بہت مہربانی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آٹم کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہم حق اور سچ کی بات آپ تک پہنچاتے رہیں ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے